کریں پاکستان کی خوبصورتی دیکھیں کسنا خوبصورت پاکستان ہے یہ اس سائٹ میں جو روڈ جاری ہے یہ ہمارے گھاؤں میرے گھاؤں السلام علیکم تو کہتے ہیں آپ لوگ تو بھائیوں آگ میں جا رہا ہوں مالسا ٹوپ جو کہ ہمارے گھاؤں جاتے ہوئے رستے میں آتے ہیں ہرے گھاؤں دھیاتی لوگ ہیں دیسی لوگ ہیں بھائی دیسی تو مالسا ٹوپ آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ میں دیمیل دکھاتا ہوں یہ مری روڈ سے اوپر کی طرف رکھتا جاتا ہے اپٹ آباد میں واقع ہے اپنا گاؤں اپٹ آباد میں ہی ہیں اپٹ آباد سے پیسے تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹے کا رکھتا ہے لیکن بہت انتعائی خوبصورت جگہ ہے مری بھول جائے ہوگے اگر وہاں پر تھوڑا ترکیاتی کام ہو جائے نا تو غضب کی جگہ ہو جائے گی تو چلو سور سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سکیپ نہیں کرنا پوری دیکھنا تب ہی مزے آئے گا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اوہ نیچے سے جائے مری اوہ نیچے سے جائے گھاؤں کہاں کا نام ہے جندرباڑی آپ نے کبھی ایسی جگہ دیکھنے نہیں ہوگی کچھا آئے 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 یہاں سے کوئی نیچے جائے تو واپس نہیں جائے یہ جائے گھاؤں ناظرین یہ دیکھو کچھا کچھ چورت لاغ ہے ہے تھوڑا سٹیا ہے وہ آگے دیکھیں یہاں سے پکا روڈ سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا گاؤں سے رکھی کر رہا ہے بھائی بھائی مارو یہاں دیکھو دیکھو بہت کچھے پتھر ہیں یہاں سے موٹر وے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے موٹر وے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہوں گا موٹر وے لیکن یہاں پہ چالیس ٹیو پر نہیں جانا اگر چالیس ٹیو پر جاؤں گے تو ستا اوپر ہی آؤں گے واو موسیقی 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 ہم اپنے گاؤں زندر بڑی کی طرف جا رہے ہیں پورا نہیں جائیں گے آدھے ہی جائیں گے یہاں سے باپسی ارنوی میں جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ مالسہ ہے یہاں سے آپ view چیک کریں بہت ہی خوبصورت view ہے ارنوی جاتے ہوئے اوپر ایک ٹرن آتا ہے جو ہمارے گاؤں کی طرف جاتا ہے ورنگلی بھی آتا ہے وہاں پہ اور پیچھے تر کھنڈیانی بھی آتا ہے تو بڑا ہی خوبصورت view ہے کیمرہ میں نے ابھی آپ کو دکھائیں گے اسٹائیڈ دیکھیں پاڑوں کے بیچ بیچ میں سے ہم لوگ گزر گیا ہیں تو بہت مشکل رکھتا ہے چڑھائیں جا دیں وہ جن ہمارے پاس اپنی ونٹو پائٹ ہے ہر جگہ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر ٹاوپ ہے اور یہ صد میاں جو کل آپ نے دیکھتے ہیں وہ بہت رہے ہیں کہ اوپر تک جاؤ تو اتنی مت ہی اوپر جانے کی تو وہاں اوپر بھی ہیں لوگوں نے اوپر اوپر گھر بنائے پاس نہیں کیسے جاتے ہوں گے تو اوپر آنا ہی پڑا ہسا صاحب بتاکہ انہیں کہ اوپر نہیں آئے تو کیا ہاک آئے یہاں پہ تو یہ پیچھے یہاں پہ بھائی کھڑی کی ہے اب جا رہے ہیں وہاں اوہ اوہ ادھر واسد ایکسپرڈ یہاں پہ بڑا ہی خوبصورت view ہے یہاں کا ایسی خوبصورت جگہیں ہر کوئی جھوڑی بھی کھاتا ہے میرے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلیں اس جگہ کا مالسہ نام ہے جگہ تھا اور یہاں سے آگے بھرنگلی کو رستہ جاتا ہے جھندرباڑی جو کہ ہمارا گاؤں ہیں کسی دن انشاءاللہ وہاں بھی وزٹ کراؤں گا وہاں سے ڈگری بنگلا جو کہ ہمارے گاؤں میں ہی آتا وہ بھی دکھاؤں گا پیچھے آپ view دیکھ سکتے ہیں آرام آرام سے ذرا اس سائیڈ آتا ہے لیکن اس سائیڈ سورج ہے لیکن خوبصورت view ہے آلہ تو ابھی اوپر جاتے ہیں وہاں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسی جگہ ہے ایسے یہاں سے بھی پتہ چر رہا ہوگا کتنی خوبصورت جگہ ہے تھنڈ ہے سلجیوں میں یہ بر سے ڈک جاتی ہیں جگہ ہیں پہلے ہم پہلے ہم تو السلام علیکم ماندیرہ مالسہ 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 موسیقی 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 اور یہ پل ہے سامنے والے سائٹ کے پلکوٹ پلکوٹ تو ابھی ہم ایک چشمے پہ جا رہے ہیں چشمہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ویڈیو ملیں گے تو بہت مشکل مشکل رفتوں کے بعد چشمہ مل گیا تو چشمے کے بھی کچھ آپ یہ چشمہ یہ پہاڑ سے پانی آتا ہے کیسا خوبصورت یوں ہے پیچھے واہ یہ چشمہ تھا ہر نوئی اب بار بار سہی دیکھیں یہ کیونکہ اس سائیڈ آگے سے تو ٹائم زیادہ ہو گیا مغرب ہو جائے گی جاتے جاتے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اور سین آپ دیکھتے رہے ہیں نا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں